ہم سب لگ بگ ہر وقت ہی بہت سی چیزوں سے گھرے رہتے ہیں اور زیادہ تو ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے کہ یہ سبھی چیزیں کیا ہیں لیکن کبھی کبھی ایک بلکل سادارن سے دکھنے والی چیز بھی ایک خزانہ ثابت ہو سکتی ہے اب خزانے سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز بس تھوڑی بہت قیمتی ہوگی بلکہ شاید کبھی آپ کو کوئی ایسی چیز بھی مل سکتی ہے جو کیتنی زیادہ قیمتی ہوگی کہ وہ آپ کی زندگی ہی بدل دے گی اب شاید آپ میری اس بات پر وشواس نہ کر پاتے ہوں تو چلیے اب آپ اس سب کو اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لیجئے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کئی لوگو دوارہ ملی کچھ بلکل سامانے سے لگنے والی قیمتی چیزوں کے بارے میں بتانے والا ہوں نمبر ایک اس بول کو دیکھ کر شاید ہی آپ وشواس کر پائیں کہ اس کی قیمت دو ملین ڈالر سے بھی زیادہ ہے سال دوہزار سات میں اسے ایک یارڈ سیل سے کیول تین ڈالر میں خریدا گیا تھا اور پھر اس کے قریب دو سال تک یہ بس ایسے ہی ایک لیونگ روم میں رکھا رہا تھا جہاں شاید اورنر نے اسے صرف کچھ چھوٹی موٹی جویلری رکھنے کے کام میں لیا تھا پر پھر کچھ سمیں بعد ہی اچانک وہ اس کی اوریجن کے بارے میں جاننے کے لیے اچسک ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی جاننا چاہتا تھا کیا اصل میں اس بول کے کچھ قیمت ہے بھی یا نہیں اب ذرا سوچ کر ہی دیکھئے وہ اورنر کتنا زیادہ سرپرائز ہوا ہوگا جب اس سے پتا چلا ہوگا کہ اس کا یہ تیرہ سینٹی میٹر سے بھی کم ڈائمیٹر والا بول ایک بیش قیمتی خزانے سے کم نہیں ہے سوٹ بیس پری سیل نے اس بول کی ایسٹیمیٹڈ ویلیو دو لاکھ سے لے کر تین لاکھ ڈالر کی بتائی تھی اور اس کی اتنی زیادہ ویلیو ہونے کی وجہ یہ تھی کہ یہ بول لگ بک ایک ہزار سال سے بھی زیادہ پرانا تھا تو آخر میں اس ریئی ٹریجر بول کو ایک آکشن میں بھیجا گیا جہاں پر لگ بک چار بیڈرز کے بیچ کافی دیر تک بحث ہوئی لیکن پھر آخر میں اسے لنڈن کے جیوسیف ایس کنازی نے پورے بائیس لاکھ پچیس ہزار ڈالر یعنی قریب سولہ کروڑ روپے سے بھی زیادہ میں خرید لیا تھا کچھ کچھ سمیے کے انتر میں لوگوں کو بہت فیمس آرٹسٹ کی لانگ لوسٹ یا پھر اننون پینٹنگز ملتی رہتی ہیں اور جب بھی اس طرح کی ڈسکوریز ایک ہیڈ لائن بن جاتی ہے تو فیری آکشنیرز کے ساتھ ساتھ آرٹ کے لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے تو سال 2018 میں ایک خوچو کی پینٹنگ جس کا نام انکونشس پیشنٹ تھا جو کی فائیف سینسز سیریز کا ایک پارٹ تھی وہ دھوکے سے ڈسکور ہو گئی تھی یہ پینٹنگ کافی سمیے تک ایک بزرگ لینڈو کپل کے ڈائننگ روم میں لگی رہی تھی پر اس کپل کی ڈیتھ کے بعد باقی کئی چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ پینٹنگ بھی ان کی ڈاٹر کو ہی مل گئی تھی اب کیونکہ ایسا عام طور پر ہوتا رہتا تھا اس لئے ان کی ڈاٹر نے بھی اس پینٹنگ پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور پینٹنگ کو سبھی چیزوں کے ساتھ بیسمنٹ میں ہی رکھ دیا تھا پھر سال 2010 میں اس لیڈی کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی اور پھر یہ پینٹنگ اس کے سن کو مل گئی تھی جو کہ کافی سمیے تک اسے آکشن کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے کبھی ایسا کیا نہیں تھا لگ بگ چار سال تک پینٹنگ پر ایسے ہی رکھے رکھے دول جمتی رہی اور پھر آخر کار اسے صرف دھائی سوڈ ڈالر کے لیے ایک آکشن پر لگا دیا گیا لیکن آکشن کے دوران ہی اس پینٹنگ کی قیمت آسمان کو چھو گئی تھی اور اسے فرانس کے ایک ریزیڈنٹ نے 1.1 ملین ڈالر یعنی قریب 8 کروڑ روپے سے بھی زیادہ میں خرید لیا تھا اور جب پینٹنگ پرچیس کرنے والے شخص نے اس کی جاج کروا کر یہ کنفرم کر لیا تھا کہ یہ 1700 سینچری میں بنی ایک اصلی پینٹنگ ہے تو اس نے اسے ایک کلیکٹر کو 4 ملین ڈالر یعنی قریب 30 کروڑ روپے کی بیج دی تھی اب اس سمیں پتا چلتا ہے کہ کبھی کبھی اپنے گھر کے بیسمنٹ کی صفائی کرنا بہت زیادہ فائدی من ثابت ہو سکتا ہے اب آپ کو یہ تو پتا ہے کہ گھر کے بیسمنٹ سے بہت قیمتی چیزیں مل سکتی ہیں لیکن آپ کا کیا رییکشن ہوگا اگر آپ کو کوئی بیش قیمتی چیز کسی کچھرے کے ڈھیر میں سے ہی مل جائے ڈیویڈ روز نام کے یہ شخص 15 سالوں سے ایک لینڈ فیل میں کام کر رہے ہیں اور اتنے سالوں میں انہیں لگ بگ تین شیٹس کو پوری طرح بھر دیں اتنی زیادہ انٹیک چیزیں مل چکی ہیں تو ایسے ہی ایک بار ڈیویڈ کو اپنی لینڈ فیلم میں ایک سگار ایک ہیٹ اور لگ بگ دو سو سے بھی زیادہ لیٹرز ملے تھے جنہیں ایک لیڈی نے لکھا تو جو کی ونسٹن چرچل کے یہاں کوک تھی ان لیٹرز کو اس لیڈی نے اپنے سن کیلئے لکھا تھا جس میں اس نے چرچل کی ڈیلی لائف کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا ان سبھی چیزوں کے ساتھ ساتھ ڈیویڈ کو چرچل کے ایک فوٹوگراف بھی ملی تھی جس پر چرچل نے خود ہی سائن بھی کر رکھا تھا ایک انٹیک سپیشلسٹ مارک سمیت جنہوں نے ڈیویڈ کی ان سبھی آئیٹمز کو سٹڈی کیا تھا انہوں نے ان سبھی چیزوں کی قیمت لگ بگ 12000 ڈالر یعنی قریب 9 لاکھ روپے بتائی تھی اب ذرا سوچ کر بتائی اگر آپ کو کسی کچھے کے ڈھیر میں سے کوئی ایسا ایٹم ملیا جس کی قیمت لاکھوں میں ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے ایک پتھر کی زیادہ سے زیادہ کیا قیمت ہوگی شاید کچھ بھی نہیں اب بھلے ہی آپ نے اس کی جو بھی قیمت سوچی ہو لیکن آپ کے دماغ میں شاید ایک پتھر کی قیمت کچھ ہزار روپے بھی نہیں آئی ہوگی اب ملیے یوکی نورت یوکشیر کے ٹاؤن وٹبی کے ایک میڈیکل سٹوڈنٹ ایرن سمیت سے ایرن ایک بار ایک بیچ کے تٹ پر گھوم رہے تھے اور تب ہی انہیں وہاں ایک ایسا پتھر ملا تھا جو کی دکھنے میں بلکہ سونے کا لگ رہا تھا پر حقیقت میں یہ کوئی گولڈن سٹون نہیں تھا بلکہ یہ پتھر ایک پائرٹ نام کے منرل سے پوری طرح کوٹڈ تھا اور اسی وجہ سے یہ سونے کا لگ رہا تھا ایرن اصل میں فوسلز کلیک کرتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ الگ الگ کوسٹ کو ایکسپلور کرتے رہتے ہیں ایرن ہمیشہ ہی اتنے خوش قسمت ثابت نہیں ہوتے ہیں بلکہ انہیں کبھی کبھی یا خاص طور سے ایک توفان کے بعد سمدری تٹ پر ایسے بیش قیمتی پتھر مل جاتے ہیں صرف ایسے پتھروں کو ڈھونڈنا ہی بڑی بات نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس کے اندر کے فوسل کو بینہ ڈیمیج کرے کھول پانا اب کیونکہ ایرن اس چیز میں ماہر ہو چکے ہیں اس لیے وہ ان پتھروں کو آسانی سے کھول کر اندر کے سپائرل شیف فوسل کو نکال پاتے ہیں یہ فوسلز مولسک کی ایک ایک ایکسٹینٹ ہو چکی پرچاتی کے ہوتے ہیں اب شاید یہ سن کر آپ کو زیادہ خاص نہ لگا ہو لیکن ایکسپرٹس کے اندر پتھر کے اندر موجود یہ فوسلز لگ بگ 185 ملین سال تک پرانے ہوتے ہیں یہ مولسک ہماری پرتوے پر ڈائنسور کے زمانے میں رہتے تھے اور اسی وجہ سے ایرن کو ملنے والے یہ سبھی فوسلز اتنے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں کہ ان کی قیمت کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا ہے اب آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے برابر میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے جس سے فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوڈفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے کبھی کبھی ایک بہت آرڈینری جویلری بھی ایک پرائسلس ٹریجر ثابت ہو سکتی ہے اس رنگ کو 1980s کے دشک میں ایک یارڈ سیل سے خریدا گیا تھا اور اس وقت اس کی قیمت صرف 13 ڈالر لگائی گئی تھی اس رنگ کو خریدنے والے شخص نے صرف اس لیے خریدا تھا کیونکہ وہ سے ایک خوبصورت رنگ لگ رہی تھی اور اس نے کبھی سپنے میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ آخر یہ معمولی سی دکھنے والی انگوٹی کتنی زیادہ قیمتی ہوگی تو انگوٹی خریدنے کے کئی دشک بعد اونر کے مند میں ایسے ہی ایک خیال آیا کہ کیوں نہ اس رنگ کو ایک بار ایک جویلر سے چیک کروایا جائے اور ایسا کرنے سے اونر کو پتا چل پایا کہ یہ رنگ نائنٹیت سینچری کی شروعات میں بنی تھی جس کا مطلب ہے یا تو یہ رنگ کسی بہت امیر شخص کی ہوگی یا پھر یہ یوکے کی روائل فیملی سے بلانگ کرتی ہوگی سوڈ بس آکشن ہاؤس کے سپیشلیس نے اس رنگ کی اسٹیمیٹڈ کوسٹ لگ بگ تین لاکھ پچھس ہزار ڈالر بتائی تھی جسے بعد میں بڑھا کر انہوں نے چار لاکھ پچاس ہزار ڈالر یعنی قریب تین کروڑ چالیس لاکھ کر دیا تھا لیکن اصل میں جب اس رنگ کو بیچا گیا تب وہ پورے آٹھ لاکھ سے تالیس ہزار چھ سو سیتیس ڈالر یعنی قریب چھے کروڑ چالیس لاکھ روپے کی بگی تھی اب اگر دیکھا جائے تو اس رنگ کو بس تیرہ ڈالر میں خریدا گیا تھا اور یہ آٹھ لاکھ ڈالر سے بھی زیادہ کی بگی تھی لیکن پھر بھی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ آنے والے سمیہ میں اس رنگ کی جو قیمت ہونے والی ہے یہ اس کا بس ایک چھوٹا سا حصہ ہے کیونکہ یہ انگوٹھی نہ صرف ایک 26 کرٹ ڈائمنڈ رنگ ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی ایک انٹیک ٹی بھی ہے شاید آنے والے دس بیس سالوں میں یہ رنگ دوبارہ کسی آکشن میں نظر آ جائے ابھی اس وقت رنگ کا جو بھی مالک ہے اس نے اپنا نام پبلک نہیں کیا ہے نمبر چھے لارن کریڈزر ایک انیمپلائیڈ شخص ہے اور انہیں ہر مہینے گورنمنٹ سے لگ بگ 200 ڈالر ملتے ہیں جس سے وہ اپنا گزارہ کرتے تھے وہ پہلے کافی محنت سے کام کرتے تھے لیکن کچھ سال پہلے وہ ایک ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے تھے جس میں انہوں نے اپنا پیر کھو دیا تھا اور اسی وجہ سے وہ کافی دکتوں سے اپنی زندگی گزار رہے تھے خیر کسی نے بھی یہ کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ایک پرانی بلینگٹ لورن کی اس کنڈیشن سے انہیں باہر نکالے گی لورن کے پاس انہیں ان کی فیملی سے ملی ایک اٹھاروی صدی کی نواہو بلینگٹ تھی جو کی قریب سات سالوں تک ان کے کلوزٹ میں رکھے رکھے دھول جمع رہی تھی اب ہماری ویڈیو کے باقی لوگوں کی طرح ہی لورن کو بھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ ان کی یہ بلینگٹ کی اصل میں کچھ قیمت ہے بھی یا نہیں ایک بار لورن کی لیڈ گرینڈ مدر نے اپنے کٹنز کا بیٹ بنانے کے لیے اسے کام میں لیا تھا اور بس تب ہی اس کا ایک بار استعمال کیا گیا تھا لورن نے جب اپنی اس اول بلینگٹ کی ایکسپرٹ سے جاج کروائی تو انہیں پتا چلا کہ ان کی اس بلینگٹ کی قیمت لگ بگ پانچ لاکھ ڈالر ہے اس کی اصلی ویلی جاننے کے بعد لورن نے ترنت ہی سے آکشن کروا دیا تھا جہاں پر یہ اول ڈسٹی بلینگٹ 1.5 ملین ڈالر یعنی قریب 11 کروڑ روپے سے بھی زیادہ کی بگی تھی اب ذرا سوچ کر دیکھئے لورنس کے بگنے کے بعد کتنے زیادہ خوش ہو گئے ہوں گے نمبر 7 اگر آپ کے پاس بھی امبریلہ سٹینڈ ہے تو آپ کو اسے ایک بار چیک کرنا چاہیے کیونکہ کہیں وہ بھی ایک انٹیک تو نہیں ہے اب میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ایکسٹریملی ریر اور ایکسپینسیو مینگ ڈائنیسٹی جاری گھر میں کافی سمیہ تک بس ایک امبریلہ سٹینڈ کی طرح ہی استعمال کیا گیا ہے اس کے اونر کا ماننا تھا کہ یہ بس ایک 18 سینچوری کا انٹیک ہے اور وہ کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچ پایا ہوگا کہ یہ واس آخر کتنا زیادہ قیمتی ہے خیر پتا نہیں کیوں لیکن اس کے اونر نے ویس کا انسپیکشن کروانے کے لیے اسے لنڈن بھیج دیا تھا اور شاید یہ ان کی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تھا جیسے ہی جاری سپیشلسٹ کے پاس پہنچا وہ اسے دیکھ کر حیران ہو گئے تھے کیونکہ یہ ایک ریئر پندروی صدی کا ویس ہے جس پر ایک خاص طرح کی کاریگری کی گئی ہے اب اس میں اور بھی زیادہ حیران ہونے والی بات یہ ہے کہ سالوں تک امبریلہ سٹینڈ کی طرح استعمال ہونے کے بعد بھی یہ کافی بہترین کنڈیشن میں پریزرف تھا اس ویلیویبل ٹریجر کی اصلی ویلیو جاننے کے بعد اونر نے اسے ترند ہی ہونگ کانگ آکشن بھیج دیا تھا جہاں پر یہ لگ بگ 20 ملین ڈالر یعنی قریب 151 کروڑ روپے سے بھی زیادہ قیمت کا بکا تھا تو دوستو یہ تھیں کئی لوگوں دوارہ ملی کچھ سمانیاں سے لگنے والی بیش قیمتی چیزیں اب اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریو اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر بھی کریے اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ نیکس ویڈیو آپ لوگ کو کس ٹاپک پر دیکھنی ہے